اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم نظرین جب بھی افغانستان کا ذکر آتا ہے تو ہماری ذہنوں میں جنگ اور دھماکوں کی آوازیں گھونچتی ہے ایسا اس لئے کیونکہ پچھلے چالیس سالوں سے افغانستان کی سرزمین جنگ و جدل کا شکار ہے یہاں کا بچہ بچہ دھماکوں کی گھونچوں اور برستی ہوئی آگ کا عادی ہو چکا ہے افغانستان کے تقریباً پچاس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی پیدائش جنگ میں ہوئی اور لڑکپن سے لے کر آج تک یہ لوگ اس جنگ کی ماحول کے عادی بن چکے ہیں ہم سب کی ذہنیت ایسی ہی ہو چکی ہے کہ افغانستان اور جنگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دو کیف سی ریسٹورنٹ موجود ہے کیف سی جس کا مطلب کینٹی کی فرائیڈ چکن ہے لیکن افغانستان میں اس کو کابل فرائیڈ چکن کہا جاتا ہے نظرین ویسے افغانستان کو جنگوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے مگر انیس سو پچپن سے لے کر انیس سو ستر کا دور افغانستان کا سنہرہ دور تھا یہ افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا دور تھا مگر اب یہ محض ایک افثانہ ہی لگتا ہے جہاں کابل اور دیگر شہروں میں سنیما گھروں اور بڑے بڑے کالج یونیورسٹیا ہوا کرتی تھی نظرین سن کر آپ حیران ہوں گے کہ پیشاور سے لوگ فیلمیں دیکھنے افغانستان جایا کرتے تھے مخلود نظام تعلیم افغانستان میں عام تھی افغانستان میں سنیما کی سرگرمیوں کا عروج انیس سو چالیس کی دہائی سے لے کر انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر تک دیکھا جا سکتا ہے اس سمانے میں پیشاور سے جی ٹی ایس بس کابل جاتی تھی جبکہ پیشاور سے کئی لوگ بس میں بیٹھ کر کابل جاتے اور ہالی وڈ فیلم دیکھ کر واپس آ جاتے مگر ستائیس دسمبر انیس سو اناسی کو سوئیتی یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی افغان فوجی ورڈیوں میں ملبوس روسی خفیہ ادارے کیجی بھی کمانڈوز نے افغان صدارتی محل پر قبضہ کیا اور افغان صدر حفیظ اللہ مین کو قتل کر دیا گیا چند منٹوں کے اندر اندر افغان حکومت بغیر کسی مزاہمت کے دھڑام سے گر گئی نظرین آج سے ٹیک چالیس سال پہلے پیش آنے والے اس واقعے نے زلزلے کے وہ لہرے پیدا کیے جس کے اثرات سے آج بھی یہ پورا خطہ لرز رہا ہے روس کا خیال تھا کہ اس کی فوجیں چند ماہ کے اندر اندر روس لوٹ جائیں گے لیکن پل آخر جب پندرہ فروری انیس سو اناسی کو آخری روسی دستے نے روس میں قدم رکھا تو دنیا کی دوسری سوپر پاور اپنی آخری ہچکیا لے رہی تھی نظرین روس کے شکست کے بعد افغانستان میں بترین خانہ جنگی کا غاز ہوا کئی سال تک افغان مجاہدین اور شمال اتحاد کے درمیان لڑائی چاری رہی جس کے بعد افغان تالیبان نے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی افغان تالیبان نے سن انیس سو چین میں سے لے کر دو ہزار ایک تک افغانستان پر حکومت کی جسے اماراتی اسلامی بھی کہا جاتا ہے نائن الیون ڈرامے کے بعد ایک اور سوپر پاور نے افغانستان کا رخ کیا اور بیس سالوں کی زلالت رسوائی کے بعد افغانستان سے الٹے پھر باگنے میں کمیاب ہوا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھے اللہ حافظ